بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز میں چھ ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب ہی آتے تھے اور جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا اللہ تعالی اس کو واضح کر کے آپ کو پھر حقیقت میں دکھا دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سارے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی ہے کتاب الرؤیہ مختلف آدیس کی کتب میں موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بقاعدہ جب کوئی خواب دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھا کرتے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بقاعدہ خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا تھا وعلمناہ من تعویل الاحادیث اور پوری سورہ یوسف جو ہے وہ ان کے خواب کی تعبیر جو آغاز میں ان کو ایک خواب آیا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر اس خواب کو پورا کیا تو یہ کہنا کہ خوابوں کی تعبیر کی حقیقت کوئی نہیں ہے یہ تو بات درست نہیں ہے باقی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خواب جو انسان کو آتے ہیں اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں ہر خواب وہ نہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر کی جائے اور نہ ہر خواب جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر کروائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آیا ہے اور انہوں نے اپنا خواب سنایا جس میں ایک خوف زدہ اور ڈرونی کیفیت تھی تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اگر خواب میں آ کے تمہیں پریشان کرتا ہے تو تم کیوں غم زدہ اور پریشان ہو جاتے ہو تو اہل علم نے جو خوابوں کی اقسام بیان کی ہیں ان میں ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک بندہ مومن کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے بشارت ہوتی ہے اور ایک آنے والے وقت کے حوالے سے اس کی طرف ایک اشارہ رہی ہے رہنمائی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر خوابوں کی وہ اقسام ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کا مزاج جو ہے وہ جس طرح کا ہے گرم ہے سرد ہے اس کی کیفیت جو ہوتی ہے اسی صاحب سے وہ خواب جو ہے انسان کو آتے ہیں اور اسی طرح خواب کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا دن بھر جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جو کام کرتا ہے تو عام طور پر وہی چیزیں اس کو اس کے کام کے متعلقہ چیزیں وہ خواب میں آتی اس لیے کہ ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا وہ اس کام سے اس کا سارا دن واسطہ رہتا ہے اور ایک قسم وہ ہوتی ہے خواب کی جو شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں شیطان انسان کو خواب کے اندر پریشان کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوابوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر انسان کو ایسا خواب آئے تو اپنی کروٹ چینج کر لے اپنی بائیں جانب جو ہے وہ دین مرتبہ عزب اللہ پڑھ کے جو ہے وہ پھونک مار دے اور اگر اللہ اس کو حمد توفیق دے اٹھ کر وہ نماز پڑھ لے وضو کر کے اور یہ خواب کسی کو بھی نہ بتائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے شرط سے محفوظ رکھیں گے برحال اس میں جو خواب ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے کو کی موت کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا حقیقت ہے تو واللہ علم جس نے خواب دیکھا ہے اس کی درازی عمر کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خواب دیکھنے والے کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائیں گے واللہ تعالیٰ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ